عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لسنرز میں آپ کا ہوسٹ آپ کا اپنا خان یسرف و آج پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے سب سے پہلے میری ویڈیو کو لائک اور سسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ میہ بی بی کے حوالے سے ہے پہلے نمبر پہ میہ جتنا بھی پڑا لکھاؤ اور خوبصورت ہو خوبصورت بھی ہو تو بی بی اس کو کوئی نو کوئی گلتی نکال دیتی ہے کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے ہر لڑکی کی دوسرے نمبر پہ میہ کو بھی یہ چاہیے کہ بی بی کو اپنا بی 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 بنا کر رکھیں کئی مرد تو گھر میں بی بی کو نوکر بنا کر رکھتے ہیں حالانکہ بی بی کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے اور خیال ضروری رکھا کریں بی بی اور میہ دونوں آپس میں نمبر تین بی بی اور میہ دونوں آپس میں پیاروں مبت سے رہیں ایک دوسرے کی بات ماننا ایک دوسرے سے اچھا برطاو کرنا ایر اورت اور مرد کا فرض ہے اس سے اللہ تعالی بھی راضی ہوتا ہے نمبر چار ایک چیز اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ میہ وی بی کسی میمان یا کسی ملے کے مرد یا عورت کے سامنے ایک دوسرے کا مزاک مزاک میں ایک دوسرے کو بہت سے ایسے الفاظ تنزیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے رشتہ میں دوری پیدا ہو جاتی ہے اس لیے دونوں کو لفظوں کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے نمبر پانچ یہ بہت اہم بات ہے میہ بی بی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو تعقید کریں نماز کی پابندی سے ایک دوسرے کو نماز قائم کروائیں اس سے رب بھی راضی ہوگا اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا نمبر چھے سب سے اہم بات اہم بات یہ ہے کہ میہ کو چاہیے کہ گہر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے چاہے کوئی ہے یا نہیں ہے اور بی بی کو بھی چاہیے کہ کھانا پکاتے وقت بسم اللہ شریف پڑھا کرے جب تک کھانا پکتا درودشیف وغیرہ پڑھا کرے اس سے گھر میں رزق کی کمی نہ ہوگی اور برکت رہے گی دوستو میرا مقصد یہی ہے کہ ان صاحب باتوں پر عمل ہو جائے تو زندگی خوشکوار ہو جائے میری یہ نیت ہے کہ اس سے کسی کو فائدہ ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ